اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیرے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے چار احکام میں سے پہلا حکم اظہار کے بارے میں پڑھا مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور سواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کی کلاس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے چار احکام میں سے دوسرا حکم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے آج ہم انشاءاللہ ادغام کے بارے میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے ہم ادغام کا لفظی معنی جانیں گے اس کے بعد علم تجوید کے اندر اس کا استلاحی معنی جانیں گے اور پھر ادغام کے مواقع جانیں گے اور جو ادغام کی اگزیمپلز ہوں گی ان کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ادغام کا لفظی معنی آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کا لفظی معنی ہے کیا تو آسا لفظوں میں یاد رکھیں دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کی وہ ایک ہو جائیں ادغام کا لفظی معنی کیا ہے دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کی وہ ایک ہو جائیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کی وہ ایک ہو جائیں یہ اس کا لفظی معنی ہے کیا کہا میں نے دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کی وہ ایک ہو جائیں فار ایزمپل یہ ایک ہاتھ ہے اور یہ دوسرا ہاتھ ہے ہے تو دو ہاتھ لیکن جب ہم ان دونوں کو مرج کریں گے مدغم کریں گے ملائیں گے تو یہ ایک نظر آئے گا دور سے ایک نظر آئے گا ہے تو دو ہاتھ لیکن ملانی کی صورت میں ایک نظر آئے گا تو ادغام کا لفظی معنی کیا ہے دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کی وہ ایک ہو جائیں اچھا اب علم تجوید کے اندر اس کا استلاحی معنی کیا ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے تو یہاں پر آپ لکھ لیجئے استلاحی معنی کیونکہ لفظی معنی ہو یا لوگی معنی ہو اس کے بعد ہم نے تجوید کے اندر جو استلاحی معنی جاننا ہوتا ہے وہ اپنی یاد رکھنا ہوتا ہے اور علم تجوید کی استلاح میں ادغام کا معنی ہے کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھنا کہ وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملانا میں یہاں پر لکھ دوں کسی ساکن حرف کو کسی متحرک حرف دیکھیں یہاں پر ساکن کی بات آئی اور متحرک کی بات آئی کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھنا کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھنا کہ وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھنا کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کیا دونوں پڑھتے وقت آواز دوسرے حرف کی آئے دوسرے حرف سے مراد کیا ہے یعنی جو بات والا متحرک ہوگا اس کی آواز آئے یہ وہ مراد ہے تو اس کا اسطلاحی معنی کیا ہے تجوید کے اندر ادغام کا کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھنا کہ وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں یعنی کوئی ساکن حرف ہے اور کوئی متحرک حرف ہے ٹھیک ہے نا وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے جب ان دونوں کو ہم مرج کریں گے ایسے ملائیں گے تو وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں گے وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں گے البتہ پڑھتے وقت آواز جو آئی گی نا وہ دوسرے حرف کی آئی گی یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اور مزید یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دوسرا حرف ہوگا نا دوسرے حرف کو ادغام کی علامت کے طور پر مشدد پڑھا جائے گا یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا کہا میں نے کہ دوسرے حرف کو یعنی یہ جو دوسرا حرف ہے نا جس کی آواز نکلے گی اس دوسرے حرف کو ادغام کی علامت کے طور پر مشدد پڑھا جائے گا مشدد ہم کسے کہتے ہیں بھائی یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا مشدد ہم کہتے ہیں جس حرف کے اوپر تشدید ہو کیا ہو تشدید ہو اور تشدید کا سمبل کیسے بھائی یہ ڈبلو والا سمبل ہوتا ہے کلر ہو گیا تو مشدد ہم کہتے ہیں جس کے اوپر کیا ہو شد ہو فور ایکزمپل یا ہے اس کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم کہیں گے یا مشدد میم ہے اس کے اوپر شد ہے تو میم مشدد واو ہے اس کے اوپر شد ہے تو واو مشدد نون ہے اس کے اوپر شد ہے تو نون مشدد اسی طریقے سے لام ہے اس کے اوپر شد ہے تو لام مشدد رو ہے اس کے اوپر شد ہے تو رو مشدد بات یہاں تک کلیر ہوگی تو سب سے پہلے ادغام کا لفظی معنی آپ نے سمجھ لیا اور استلاحی معنی آپ نے سمجھ لیا اب ہم بات کرتے ہیں ادغام کے مواقع یعنی ادغام کا واقع ہوگا اس کے بارے میں ہم جانیں گے یا سمپل لفظ میں آپ یاد رکھیں کہ ادغام کب ہوگا قرآن میں ادغام کب ہوگا یہ آپ نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے چلی اب نیکسٹ پیج کی اور آتا ہوں میں ہاں پر لکھتا ہوں ادغام کے مواقع کلیر ہوگی بات چلی سمپل یاد رکھیں یہ ہم ایک ادغام کا رول لکھ رہے ہیں کہ ادغام آپ نے کرنا کب ہے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کو اپنی دھیان میں رکھنا ہے نون ساکن اور تنوین کا ہے تو ہم نے یہاں پر بات جو کرنی ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ہی کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی تو سمپل یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو اس حرف ادغام میں مدگم کر دیا جائے گا ٹھیک تو ہم یوں لکھیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروفِ ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا تو ادغام ہوگا سمپل آپ لکھ سکتے ہیں یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں نون ساکرنہ تنوین کے بعد جب حروفِ ادغام میں سے حروفِ ادغام یعنی جو ہمارے حروف ہے ادغام کے وہ میں انشاءالا بھی آپ کو لکھاؤں گا پہلے ہی ادغام کے مواقع ادغام کا رول آپ سمجھ لو نون ساکرنہ تنوین کے بعد جب حروفِ ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا تو نون ساکرنہ تنوین کو اس حرفِ ادغام میں مدگم کر دیا جائے گا تو نون ساکرنہ تنوین کو یا تنوین کو اس حرفِ ادغام میں کیا کیا جائے گا مدغم کیا جائے گا کلیر ہوگی بات یہ سمپل اس کا رول ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہے یعنی اسے اس حرفِ ادغام کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھا جائے گا کہ وہ دونوں کیا لگیں وہ دونوں ایک لگیں یعنی وہ ایک ہی لگیں یہ ہوتا ہے ادغام ادغام ہم کسے کہتے ہیں ادغام ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ملانا ایک دوسرے کو مدغم کرنا تو ہم نے یہاں پر لکھا نون ساکین تنوین کے بعد جب حرفِ ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکین تنوین کو اس حرفِ ادغام میں کیا کیا جائے گا مدغم کیا جائے گا یعنی اسے اس حرفِ ادغام کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھا جائے گا کہ صرف ایک ہی حرف یعنی دوسرے حرف یعنی جو کہ حرفِ ادغام ہے اس کی آواز وہ واضح ہوگی وہ غالب ہو جائے گی یہ آپ نے سمجھ لینا ہے اچھا اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو حرفِ ادغام ہم نے یہاں پر لکھا نا یہ حرفِ ادغام کون سے ہیں یہ ہم کو معلوم ہونی چاہیے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں حرفِ ادغام حرفِ ادغام جو ہے نا یہ آپ کے چھے ہیں کتنے ہیں بھائی ہاں حرفِ ادغام آپ کے کے چھے ہیں چھے کون سے ہیں بھائی دھیان رکھئے یہ چھے حرف آپ کے ہیں یا میم نون واو لام رو یہ چھے حروب جو ہے ان کو ہم حروف ادغام کہتے ہیں تو اب جو آپ نے یہ قائدہ پڑھا نا نون ساکین تنوین کے بعد جب حروف ادغام آ جائے اب نون ساکین تنوین کے بعد اگر یا آ جائے میم آ جائے نون آ جائے واو آ جائے لام آ جائے رو آ جائے تو کیا ہوگا تو ادغام ہوگا کیونکہ ہم نے ابھی تک نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا حروف ادغام کون سے ہیں تو ہم نے یہاں پر قائدہ لکھا نون ساکین تنوین کے بعد جب حروفی ادغام آ جائے اب جب آپ کو حروفی ادغام یاد ہو گئی یا میم نون واو لام رو یہ چھے حروف آپ کے حروفی ادغام کہلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب نون ساکین تنوین کے بعد قرآن میں ان چھے حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو ہوگا کیا تو ہوگا یوں تو نون ساکین تنوین کو اس حرفی ادغام میں کیا کیا جائے گا مدگم کیا جائے گا تو اس نون ساکن اور اس تنوین کو ان چھے حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا کیا جائے گا مرج کیا جائے گا بھائی مرج کیوں کیا جائے گا کیونکہ ادغام کہتی کسی ہے دو چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کہ وہ ایک ہو جائیں تو ہم نے ان کو ایک کرنا ہے اور ایک ایسے بھی کرنا ہے کہ پڑھتے وقت آواز دوسرے حرف کیا ہے اور اس کو ہم نے مشدد بھی اس کا سمبل دے دینا ہے یہ میں نے انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا تو حروف ادغام آپ کے کتنے ہو گئے آپ چھے ہو گئے یا میم نون واؤ لام را اور ان کا ایک مجموعہ بھی آتا ہے یعنی جو کہ یہ یرملون میں جمع ہیں یرملون کسے کہتے ہیں بھائی یہ اس کا مجموعہ ہے جیسے یر ما لون یرملون سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ان حروف کو یاد کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ہے یا را میم لام واؤ نون تو یرملون یہ اس کا مجموعہ ہے ان حروف ادغام کو یاد کرنے کا بات یہاں تک کلیر ہوگی چلے بھائی یہ پورا یہاں تک سمجھ میں آ گیا اب ہم جانتے ہیں کہ ادغام کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں جانیں گے چلے ادغام کی اقسام ٹھیک تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں کتنی ہیں بھائی دو قسمیں ہیں ان دو قسموں کو آپ نے سمجھنا ہے ان میں سے ہم انشاءاللہ ایک قسم جو ہے آج پڑھیں گے اور ایک قسم کو انشاءاللہ مزید دوسری کلاس میں پڑھیں گے ایک ہوتا ہے ادغام غنہ کے ساتھ اور دوسرا ہوتا ہے ادغام بغیر غنہ کے کلیر ہوگی بات اب ادغام کی کتنی اقسام ہیں ادغام کی دو اقسام ہیں دو قسمیں ہیں ایک ادغام غنہ کے ساتھ اور دوسرا ادغام بغیر غنہ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ادغام معل غنہ اور ادغام بلا غنہ کلیر ہوگی بات تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ادغام غنہ کے ساتھ والے کی بات کرتے ہیں یہ ہماری دو اقسام آگئی ادغام کی دو قسمیں ہیں نا اس کو آپ نے نوٹ کر لیا جلدی سے ادغام کی کتنی اقسام ہیں دو ہے ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام بغیر غنہ کے ٹھیک تو آج ہم انشاءاللہ پہلی ایک قسم کو پڑھنے والے ہیں اس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اس کو میں مٹا دیتا ہوں اور یہ ہماری جو اب قسم یہاں پر بن کر آگئی ہے اس کو میں تھوڑا سا کیا کر لیتا ہوں ہاں اس کو ہم تھوڑا سا سائیڈ کر لیتے ہیں یہاں پر کلیر ہوگی بات چلیے اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ادغام غنہ کے ساتھ یہ کیا ہے تو اس حوالے سے یاد رکھیں ہم نے اب ہی جو یرملون ایک مجموعہ ہم نے یاد کیا یعنی حروف ادغام ہم نے یاد کیے ہم نے یا را میم لام واو نون یرملون یرملون اس کو میں نے الگ الگ سے لکھا ملا کر لکھیں گے تو یہ ہمارا بنے گا ایسے یرملون بنے گا ٹھیک تو ہم نے یرملون کیا جانا کہ یہ حروف ادغام ہے تو اب یاد رکھیں کہ یہ جو چھے حروف آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ کیا کریں آپ اس را کو نکال دیں اور اس لام کو نکال دیں ٹھیک یہ ادغام غنہ کے ساتھ والی کی بات کر رہا ہوں یعنی جو پہلی قسم ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اب ہمارے پاس کیا رہ گیا اب ہمارے پاس رہ گیا یا میم واو نون یہ چار رہ گئے تو لام اور را کو آپ دوسری قسم کے لئے چھوڑ دو اور یہ جو چار ہم نے یہاں پر اوپر میں جس میں ٹک دے دینا یہ آپ پہلے قسم کے لئے رکھ لو تو اب ہم کیا کریں گے سمپلی ہم سمپلی اس را اور اس لام کو مٹا دیں گے تو یا میم واو نون یہ ہمارے کتنے آگے چار حروف ادغام آگے آگے نا تو اب ہم یہاں پر اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے لکھ لیتے ہیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایسے لکھنا ہے یا نون میم واو یہ چار آگے لام اور راو کو چھوڑ کر تو اب آپ یاد رکھیں نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو پہلی قسم کا ادغام یعنی ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا جسے ہم ایک اور نام دیتے ہیں تجوید کے اندر ادغام ناقص اس کا ایک اور نام ہے ادغام ناقص کلر ہوگی بات اس پہلی والی قسم کا نام ہے ادغام ناقص کلر ہو گیا دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے یوں لکھنا ہے نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو یہ چار حرف ادغام کتنے ہیں چھے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر کتنے لکھے چار لکھے تو ان ہی چار سے آپ نے پہلی قسم میں کام لینا ہے کلر ہو گیا اگر نون ساکینہ تنوین کے بعد یہ چار حروف آ جاتے ہیں یا ان میں سے ایک آ جاتا ہے تو ہوگا کیا تو پہلی قسم کا ادغام یعنی ادغام معل غنہ ہوگا غنہ کے ساتھ والا ادغام ہوگا اور جس کا ایک اور نام ہے ادغام ناقص کیا ہے بھائی ادغام ناقص یہاں تک بات کلر ہو گیا سمپل لفظوں میں یاد رکھیں غنہ سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف کے تلفعز کے وقت آواز ناقص سے نکالی جائے یہ آپ کا غنہ ہو گیا اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی غنہ کسے کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے گنہ وہ گعف سے لکھا جاتا ہے ایک ہوتا ہے غین سے غنہ غنہ سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف کے تلفعز کے وقت آواز ناقص سے نکالی جائے ٹھیک نا مزید یہ ہے کہ اسے دو حرکتوں کی مقدار یعنی تقریباً دو تک جب ہم گندی کرتے ہیں یا انگلیوں کو ہم دو بار کیا کرتے ہیں کھولنے یا بند کرنے میں جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ اس کی مقدار ہوتی ہے جیسے بند ہے انگلیاں دو کھول دو اور بند کر دو دو انگلیوں کو کھول دو اور بند کر دو یہ اس غنہ کی دوریشن ہے مقدار ہے ناک میں آواز کو غنہ کرنے کی مقدار جیسے بس یہ ایک پریکٹس کے طور پر آپ انشاءاللہ یاد کرسے ایک ٹرک کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں تو ادغام غنہ کے ساتھ میں آپ نے کیا یاد رکھا کہ جب نون ساکین تنوین کے بعد یا نون می واؤ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پہلی قسم کا ادغام ہوگا کون سا والا ادغام ہوگا سمپلی یاد رکھو ادغام ناقص ہوگا اور ادغام ناقص کسے کہا جاتا ہے نون ساکین تنوین کے بعد جب یا نون می واؤ آ جائے تو یہ آپ نے انشاءاللہ سمجھ لینا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس پہلی قسم کی ایکزیمپل کو انشاءاللہ قرآن سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو پوری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی دیکھیں سب سے پہلی ہم مثال دیکھتے ہیں سورہ زلزلہ ہمارے پاس ہے سورہ زلزلہ ہمارا سورہ نمبر نائنٹی نائن ہے اس میں آپ آیت نمبر سیون کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا مشہور ایکزیمپل ہے فَمَن يَعْمَل تو ہم یہاں پر کریں فَمَن يَعْمَل اسی طریقے سے سورہ انبیاء جو آپ کا سورہ نمبر ٢٩١ ہے اور آیت نمبر نائنٹی فور میں آپ کو ملتا ہے پہلی فَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَات ہمارے پاس ایکزیمپل موجود ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ بات کلر ہو جائے گی دیکھیں سب سے پہلی یہ دیکھیں دہا رکھیں کیا ہو رہا ہے بھائی نون ساکن کے بعد کیا آرہا ہے یا آرہا ہے نا اور یا آپ کا حروف ادغام میسے ہے نا ہم نے ابھی ہی جانا کہ جب نون ساکن تنمیین کے بعد یا نون میم واو یہ چار حروف آ جائیں تو یہاں پر کونسا ادغام ہوگا یہاں پر ادغام ناقص ہوگا یہاں پر یہ ادغام ہو رہا ہے نا اس ادغام کا نام ہے ادغام ناقص اور یہ پہلی قسم ہے جس کو ہم ادغام معل غنہ کہتے ہیں غنہ کے ساتھ والا ادغام تو ہم نے یہاں پر نون ساکن کے بعد یا کو دیکھا اور یا کے اوپر آٹومیٹکلی کیا آگئی تجدید آگئی کیوں کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ البتہ پڑھتے وقت آواز دوسرے حرف کی آئے گی اور مشدد اس کا سمبل ہم اس کو دیں گے یعنی اس پر ہم تجدید لگا دیں گے کلر ہوگی بات چلے تو ہم نے یہاں پر دیکھا آگئی یہاں پر بھی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے آ رہا ہے نا تو تنوین ہو یا نون ساکن اس کے بعد اگر یا میم نون واو آ جائے تو ادغام معل غنہ ہوگا یعنی ادغام ناقص ہوگا اسی طرح سے سورہ انبیاء کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں سورہ انبیاء کی آیت من نائنٹی فور فَمَن يَعْمَل تو میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں فَمَن غنہ کر رہا ہوں نا کیوں غنہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ادغام معل غنہ ہے غنہ والا ادغام ہے اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد یا آ جاتا ہے یا نون ساکن کے بعد میم آ جاتا ہے یا نون ساکن کے بعد واو آ جاتا ہے یا نون ساکن تنوین کے بعد اسی طریقے سے واو آ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ غنہ والا ادغام ہوتا ہے جس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے فَمَن يَعْمَل فَمَن يَعْمَل فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَان کلر ہوگی بات تو ہم نے کیا جانا یہاں پر جانا نون ساکن کے بعد جب حروفِ ادغام میں سے یعنی یا میم نون واو میں سے کوئی آئے تو ادغام معالغنہ ہوگا اسے طریقے سے آپ دیکھیں گے نون ساکن کے بعد کہیں پر میم آگیا میم بھی آپ کا حروفِ ادغام میں سے ہے تو اس صورت میں بھی ادغام معالغنہ ہوگا جیسے سورہ نسا کی آیت نمبر 159 میں آتا ہے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابُ ٹھیک وہ مثال بھی ہمارے پاس ہے دیکھیں دھیان رکھیں یہ دیکھیں سورہ نسا کی آیت کریمہ ہے دھیان رکھیں کیا ہے نون ساکن کے بعد میم مشدد آرہا ہے جب میم مشدد آگیا کیا آنا چاہیے ہمارے پاس ہے یا میم نون واو یا کو ہم نے دیکھ لیا اس سے پہلے اب میم آرہا ہے نون ساکن و تنوین کے بعد تو نون ساکن کے بعد جب میم آگیا تو یہاں پر ہوگا وَإِمْ غنہ ہوگیا وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا کلیر ہوگیا اور آگے یہاں پر بھی دیکھ لیجئے دوسری آیت ہے آپ کے بعد تقریباً یہ سورہ حجر کی آئیت کریمہ ہے آیت نمبر 21 تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا نون ساکن کے بعد میم مشدد آگیا تو یہاں پر ادغام ہوگا ادغام معلغنہ جس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے یہاں پر بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے کلیر ہوگی بات پورا سمجھ میں آگیا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے جب آپ رول کو فالو کریں گے کلیر ہوگی بات اسی طریقے سے آپ دیکھیں مشہور آئی کریمہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کل جمعہ ہے جمعہ کا دن ہے کل اور آپ جب جمعہ پڑھیں گے اور پہلی رقعت میں آپ کیا پڑھتے ہیں سورة العالی پڑھتے ہیں اور دوسری میں سورة الغاشیہ پڑھتے ہیں سورة العالی پڑھتے ہیں سورة نمبر 87 ہے اور آیت نمبر 9 پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں نون ساکن کے بعد جب نون آ جائے نون آ جائے تب بھی آپ کا ادغام عالغنہ ہوگا جیسے فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ ذِكْرًا پڑھتے ہیں نا چلے ہمارے پاس آئی کریمہ موجود ہے اس کو دیکھ لیجیے یہ دیکھیں دیکھیں کیا ہے فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ ذِكْرًا نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے نون ساکن کے بعد اگر نون آ جائے کیا ادغام ہوگا ہوگا نا کیوں کیونکہ یا میم نون واو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم نون واو آ جائے تو وہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے لیکن غنہ والا ادغام کرنا ہے جس کو ہم ادغام ناقص کہتے ہیں تو نون ساکن کے بعد یہاں پر نون مشدد آ رہا ہے شد ہم نے اس لئے دے دی کیونکہ ادغام کا حرف ہے تو وہاں پر آپ نے آٹومیٹکلی کیا لگانا پڑتا ہے تجدید لگانا پڑتا ہے یہ رول ہے فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ ذِكْرًا کلر ہوگی بات اسی طریقے سے آپ یہ سوری ایراف کی آیت دیکھ رہے ہیں سوری ایراف کی آیت میں 115 ہے یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے قَالُوا يَا مُوسَا إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ ہم اس حمزہ کو اس نون سے ملا رہے ہیں اس نون کو ہم اس میں مرج کر رہے ہیں یہی ہوتا ہے ادغام ٹھیک نا تو ادغام معلغنہ ہو رہا ہے وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ کلر ہوگی بات تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا آ گیا نون آ گیا تو اس صورت میں بھی آپ کا ادغام معلغنہ ہوگا ادغام ناقص ہوگا اسی طریقے سے اگر کہیں پر جو ہے واو آ جاتا ہے کہیں پر ٹھیک نا اس صورت میں بھی آپ کا کیا ہوگا وہاں پر آپ کا ادغام ہوگا جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دے دوں سورہ بقرہ کی مشہور آئی کریمہ ہے آیت مور ٹونٹی تھری آپ پڑھتے ہیں وَإِن كُونَ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةِ تِمْ وہاں پر دیکھیں دو زیر کے بعد میم آ رہی ہے چاہے نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے کیونکہ میم مشہدد آپ کا حروفی ادغام میسے ہے تو وہاں پر بھی آپ کا کیا ہو رہا ہے ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ پھر میم کے بعد مثل ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا بِسُورَةِ مِمِّثْلِهِ پہلے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور آگے نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو دونوں یہاں پر آ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں کہاں ہیں بھائی دیکھیں یہ دیکھیں فَتُو بِسُورَةِ مِّمِّمِّثْلِهِ پہلے آپ نے کیا کیا سورہ تیم تیم تاہ دو زر تن تھا لیکن آپ نے اس دو زیر کو اس میم سے ملایا ایک زیر کے ساتھ تو بن گیا بِسُورَةِ مِّمِّمِّثْلِهِ تو اس میم کو آپ نے پھر اس آگلی والی میم سے ملا دیا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میم آ رہا تھا تو یہاں پر بھی آپ کا ادغام معلغنہ یعنی ادغام ناقص ہوا بات یہاں تک کلر ہوگی اسی طریقے سے تنوین کے ساتھ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی جیسے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر آٹھ کل جمعہ المبارک ہے سورت العالیٰ کی اگزامپل بھی دیکھ لی اور سورہ غاشیہ جب آپ پڑھیں گے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر آٹھ پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا یہ دیکھیں کیا پڑھتے ہیں آپ سورہ غاشیہ میں دیکھیں یہاں پر ہا کے اوپر دو پیش ہے تنوین ہے نا تنوین کے بعد آپ کا حروف ادغام میں سے یا مشدد آ رہا ہے تو بتاؤ بھائی کیا ادغام ہوگا ہوگا کون سا ادغام ہوگا پہلی قسم والا جسے ہم کیا کہتے ہیں جسے ہم ادغام معا الغنہ یعنی ادغام ناقص کہتے ہیں غنہ والا ادغام یہاں پر بھی ہوگا تو ہم اسی لئے کرتے ہیں وجوہوئی یہ جو ہوئی ہو رہا ہے نا یہ کیوں آگے یا آ رہا ہے اس لئے ہوئی ہو رہا ہے ناق میں غنہ ہو رہا ہے کلیل ہوگی بات کیونکہ ادغام معا الغنہ ہے وجوہوئی یوم ایذن نا عیما پھر آگے اور دیکھئے دو زیر کے بعد یہاں پر نون آ رہا ہے تنوین کے بعد اگر نون مشدد آ جائے تب بھی آپ کا ادغام ہوگا کیوں کیونکہ یا میم نون واو یا میم نون واو یہ چار آ جائے تنوین و نون ساکن کے بعد تو ادغام معا الغنہ ہوگا تو یہاں پر دیکھئے یا بھی آ گیا اور یہاں پر نون بھی آ گیا تنوین کے بعد اسی طریقے سے یہ جو آئے کریمہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا یہ آئے کریمہ ہے شاید سورہ انسان کی آئے کریمہ ہے غالبا آیت نمبر یہ آیت نمبر بارہ ہے سورہ انسان کی سورہ انسان کی آیت نمبر بارہ ہے پھر بھی آپ کو روح چک کر کے دیکھ لیجئے گا اور سورہ انسان آپ کا سورہ نمبر 76 آتا ہے قرآن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وجزاہم بما صبر جننتا وحریرا ناک میں غنعہ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ دو زبر کے بعد یہاں پر واو مشدد آرہا ہے تنوین کے بعد آپ کا واو آرہا ہے تو ادغام معا الغنعہ پہلے قسم والا ہوگا ادغام ناقس ہوگا اسی طریقے سے یہ جو آئے کریمہ ہے یہ بھی آپ کو ملے گی یہ تقریبا سورہ فرقان کی آئی کریمہ ہے آیت نمبر ٢٢٣ انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا سورہ فرقان کے اندر آپ کو ملے گی سورہ نمبر ٢٣٣ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ یہاں پر جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں یہ ہم اخفہ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ تنوین کے بعد فا آ رہا ہے اس کو بھی آپ ادغام نہ سمجھنا یہاں پر اخفہ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنا ہے یہ ہمارا ایک دوسرا حکم ہے تنوین و نون ساکن کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر تھوڑا سمجھ اوپر کر لوں یہ دیکھیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَا أَمَّنْ سُورَا یہاں پر کیا ہے بھائی یہاں پر تنوین فتحہ ہے اور بعد والا کلمہ کس سے شروع ہو رہا ہے میم مشدد سے شروع ہو رہا ہے تو تنوین کے بعد جب میم مشدد آ جاتا ہے تو کون سا ادغام ہوتا ہے ادغام ناقص یعنی ادغام معلغنہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَا أَمَّنْ سُورَا تو ہم نے یہاں پر ادغام معلغنہ کیا اسی طریقے سے سورہ انسان کی آیت نمبر 19 پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی لفظ ملے گا لیکن شروع میں ملے گا ایسے لُؤْلُؤَمْ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤْمْ مَنْثُورَا تو وہاں پر لُؤْلُؤْمْ مَنْثُورَا ہے یعنی وہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے اس کے اوپر تنوین فتح ہے دو زبر اور اس کے بعد آپ کا میم مشدد ہے تو وہاں پر بھی آپ کا ادغام معلغنہ ہوگا یعنی ادغام ناقص ہوگا تو الحمدللہ آپ نے ان ایگزیمپل سے سمجھ لیا کہ ادغام ناقص کہاں کہاں ہوگا اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ بات جو میرے ذہن میں آئی ہے اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں رہتا ہے کیا ہر جگہ ادغام ہوگا کیونکہ قرآن میں کچھ ایسے بھی لفظ آپ کو ملیں گے جہاں پر نون ساکن کے بعد یا ایک ہی کلمے میں آرہا ہے تو اس صورت میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں کہ ادغام صرف اسی وقت ہوگا جب نون ساکن اور اس کے بعد آنے والے حرف ادغام دونوں الہیدہ کلمات میں ہو یعنی الہیدہ کلمات سے کیا مراد ہے الہیدہ کلمات سے مراد ہے کہ دو الگ الگ کلمے میں ہو یعنی نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور اس کے بعد والا جو حرف ادغام ہو وہ الگ سے ہو جیسے مثال آپ کے سامنے ہیں دیکھیں اس کا مطلب یوں ہے میں یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھا لوں ادغام تب ہی ہوگا جب نون ساکن الگ کلمے میں ہو اور حرف ادغام الگ کلمے میں ہو تب ہی آپ کا ادغام ہوگا اگر یہ ایک ساتھ ہوں ایک ہی کلمے میں ہو تو اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ جو فامن ہے فامن ایک لفظ ہے ایک کلمہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن یہاں پر اس لفظ میں ہے آخیر میں ہے اور یعمل ایک الگ کلمہ ہے اور اس کلمے کی شروع میں یا مشدد ہے یعنی دونوں الگ ہیں فمن الگ ہے یعمل الگ ہے تو اس صورت میں ہی آپ کا ادغام ہوگا اگر نون ساکن اور یا ایک ساتھ ہوتے ہیں ایک ہی کلمے میں ہوتے تو اس صورت میں ادغام نہیں ہوتا اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے وہاں پر آپ کا ادغام نہیں ہوگا اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے الگ الگ ہے نون ساکن فمن میں ہے اور یا عمل میں یا الگ ہے تو اس صورت میں ادغام ہوگا اسی طریقے سے چاہے تنوین ہو جیسے یہاں پر آپ دیکھیں اب تنوین چونکہ یہ تو بیچ میں کہیں نہیں آئے گی تنوین آپ کو معلوم ہے یہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے لفظ کے آخر میں جب لفظ ختم ہوتا ہے تو یہاں پر نائم یوم ایزن میں دیکھیں یہاں پر تنوین آرہی ہے آخر میں اور نون مشدد فر الگ سے دوسرے لفظ میں آرہا ہے تو اس صورت میں آپ کا ادغام ہوگا تو آپ نے کیا یاد رکھا کہ ادغام تب ہی ہوگا جب آپ کا نون ساکن یا تنوین الگ لفظ میں ہو لفظ کے آخر میں ہو اور حرف ادغام جو وہ ایک الگ کلمے آگے شروع ہو رہا ہے اسی صورت میں آپ کا کیا ہوگا اسی صورت میں آپ کا ادغام ہوگا ادروائز یہ ساری مثالیں جو آپ نے دیکھی ہیں یہ ساری اسی پر مبنی ہیں جیسے فامن یعمل یہ دو الگ الگ کلمات ہیں فامن اور یعمل ٹھیک الگ الگ ہیں اس مثال میں نون ساکن الگ کلمے میں ہے یعنی فامن کے آخر میں ہے جبکہ حرف ادغام جو ہے وہ الگ سے دوسرے کلمے میں یعمل یعنی اس کے شروع میں ہے اس کے برقس اگر نون ساکن اور حرف ادغام دونوں ایک ہی کلمے میں ہو تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہاں پر آپ کا اظہار ہوگا اب آپ کہیں گے بھائی اظہار تو الگ ہے وہاں پر آپ کی اظہار حلقی آتے ہیں حمزہہ آینہ غینخہ تو یہاں پر وہ جو اظہار ہوگا وہاں پر آپ کا اظہار مطلق کہلائے گا کیا کہلائے گا مطلق کہلائے گا اور قرآن میں وہ چار الفاظ آپ کے استعمال ہوئے ہیں جہاں پر نون ساکن کے بعد آپ کے حرف ادغام والے حروف آئے ہیں ایک ہی کلمے میں جیسے دنیا یہ آیا ہے اسی طریقے سے سنوان سنوان ان آیا ہے اسی طریقے سے قرآن میں آیا ہے بنیان دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پر دنیا میں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے اور نون ساکن کے بعد جب یا آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے نا لیکن الگ الگ کلموں میں یہ ایک ہی کلمے میں ہے نون ساکن اور یا تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا اظہار ہوگا اس اظہار کو اظہار مطلق کہا جائے گا ٹھیک ایک ہوتا ہے اظہار حلقی یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حمزہ آینہ غین خواہ جائے تو وہ اظہار حلقی ہوتا ہے اظہار مطلق ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر یا میم نون واو یعنی جو حروف ادغام ہے وہ ایک ہی لفظ میں آ جائے ایک ہی کلمے میں آ جائے تو اس صورت میں اظہار مطلق ہوگا کوئی ادغام نہیں ہوگا اور یہ چار جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یا قرآن کے اندر آئے ہیں جیسے دنیا آپ کو ہر جگہ ملتا ہے اور آپ دنیا کو کیسے پڑھتے ہیں آپ ایسے نہیں پڑھتے ہیں دنیا آپ پڑھتے ہیں دنیا نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تب ہی ہم اس کو اظہار کہتے ہیں سورے بقرہ کھول کر دیکھیں آیت امرو 86 پر پہنچتے ہیں اولائیک اللذین اشتراؤ الحیات الدنیا ٹھیک ہے نا اولائیک اللذین اشتراؤ الحیات الدنیا تو آپ دنیا پڑھتے ہیں دنیا بالآخرت فلا یخففو یخففو عنہم العذا تو دنیا آپ کیسے پڑھتے ہیں نون ساکن کو ظاہر کرتے ہیں اسی طریقے سے سنوان سنوان بھی قرآن کے اندر آیا ہے سورے راعد کھول کر دیکھیں گے سورے راعد کی آیت امرو 4 میں ملتا ہے آپ کو وَنَخِلُونَ سِنْوَانُ وَغَيْرُ سِنْوَانُ وَنَخِلُونَ سِنْوَانُ وَغَيْرُ سِنْوَانُ ہمارے پاس مثال موجود ہوگی انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیجئے تقریباً موجود ہوگی یہ دیکھیں کیا ہے بھائی دیکھیں وَنَخِلُونَ سِنْوَانُ نون ساکن کے بعد واو ایک ہی جگہ آ رہا ہے آ رہا ہے نا نون ساکن کے بعد واو ایک جگہ آ رہا ہے تو کیا ادغام ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی کلمے میں ہے تو یہاں پر اظہار مطلق ہوگا اسی طریقے سے قنوان بھی قرآن کے اندر آیا ہے اور قرآن کی سورہ نمبر سکس کے اندر سورہ انعام جو ہے اس میں آیا ہے آیت نمبر 99 میں وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاْا ٹھیک ہے نا تو اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے ہمارے پاس موجود ہوگی تقریباً موجود ہونا چاہیے یہ دیکھیں تو آپ کو آگے ملتا ہے جیسے وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَان قِنْوَان تو قِنْ ہم نے نون کو ظاہر کیا کیونکہ آگے واو بھی تھا تو ادغام نہیں کیا اظہار کیا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّات اب یہاں پر دیکھئے دَانِيَةٌ تو یہاں پر ادغام کیا کیوں کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پر واو الگ سے آرہا ہے اکھٹے نہیں آرہا تو یہاں پر واو اکھٹے آرہا ہے تو یہاں پر ادغام نہیں ہو رہا ٹھیک تو یہ قِنْوان ہو گیا اسی طریقے سے بنیان ہے بنیان بھی قرآن کے اندر بہت ساری جگہ آیا ہے سورِ توبہ کے اندر بھی آیا ہے آیت نمبر ایک سو ناؤ آیت نمبر ایک سو دس میں آیا ہے ٹھیک تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور بنیان بھی آیا ہے بنیانو ہوں زمیر کے ساتھ بھی آیا ہے سورِ صف کھول کر دیکھیں سورِ صف کی آیت نمبر چار میں آپ کو ملتا ہے ٹھیک وہاں پر آپ کو ملتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُنَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا تو پھر آگے آپ کو ملتا ہے كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسُ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ بنیان یہ لفظ آپ کو ملتا ہے ہاں یہ دیکھیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو کیا ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے تو نہیں ہو رہا اظہار ہو رہا ہے تو بُنْيَانُمْ مَرْسُوسُ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت عمر ایک سو نو میں آ رہا ہے بُنْيَانَهُ ایک آتا ہے بُنْيَانَهُ نون کے زبر کے ساتھ ایک آتا ہے بُنْيَانُهُ نون کے پیش کے ساتھ یہ آپ کو سورہ توبہ کی آیت عمر ایک سو نو اور ایک سو دس کے اندر ملتا ہے جیسے لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ اور بُنْيَانُهُمْ ہم ضمیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور سورہ نحل کے اندر بھی آتا ہے آیت 26 میں قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَعْتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اب رہ جاتی ہے بعد انشاءاللہ دوسرے قسم ادغام بغیر غنہ کی اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں ڈسکس کریں گے آج الحمدللہ آپ نے یہ ساری مثالیں دیکھ لیں اور یہ ادغام کی جو پہلی قسم تھی اور ان مثالوں کو انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو پوری کلاس میں آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کیلئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہنما مصطفی ہمارا ہے